بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں سٹار نیوز جیسے کہ آپ سب نے دکھا کہ سوشل میڈیا پر ایک ٹاپک بہت زیادہ وائرل ہو چکا ہے شارو خان کی دو ہزار تئیس میں آنے والی فلم پتھان جس کا گانا ہے بے شرم رنگ جس میں ان دونوں نے مطلب شارو خان نے گرین کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور لیپی کا پاتکون نے یہ اورنج کلر کے ہمارے ہاں تو اس کو اورنج رنگ بولتے ہیں یا مالٹا رنگ بولتے ہیں بچ آپ کے ہاں انڈین لوگوں کے ہاں پتہ نہیں سے کیا بولا جاتا ہے لیکن اس رنگ کی بہا پر جو ہمارے انتہا پسند ہندو بہن بھائی ہیں ان لوگوں نے ایسا نیرٹیو بلڈ کر دیا ہے لوگوں کے بیچ میں کہ بھئی یہاں پر ہمارے مذہبی رنگ کی توہین کی گئی ہے ہمارے مذہبی رنگ کو غلط کہا گیا ہے مجھے حیرانگی ہوتی ہے بھئی کیسے غلط کہہ سکتے ہیں بھئی رنگ ایک رنگ ہوتا ہے کیسے کوئی چیزی چیز کو ہم غلط کہہ سکتے ہیں آپ لوگ ایسی سوچ لے کے کیوں آتے ہیں یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ مسلمان ایکٹرز سے کتنی نفرت کرتے ہیں لیکن ہم لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں ہم لوگ ہمارے انڈین بہن بھائیوں کی اتنی ہی رسپیکٹ کرتے ہیں جتنی ہم اپنے مسلم بہن بھائیوں کی کرتے ہیں یہاں پر لیکن وہاں پر کچھ ایسے ہندو پسند انتہا ہندو پسند ہیں جو غلط باتیں پھیلا رہے ہیں اور شارو خان کے گھر کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسی ایسی باتیں کیے جارہی ہیں شارو خان کو سور سے تشبیح دی جاری ہے جبکہ ہم مسلمانوں میں سور جو ہے وہ حرام جانور ہے بہت ناپسند کیا جاتا ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس جانور کی کا نام لے لیا جائے تو آپ لوگ کی زبان گندی ہو جاتی ہے میں آپ کو ہم اپنی بات کر رہی ہوں آپ لوگ کی بات نہیں کر رہی اور اس شخص کو جس کو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں یہ بکواس کر رہا ہے گندی بکواس کر رہا ہے کہ بھئی یہ شارو خان سلمان خان یہ آمیر خان ان تینوں کو یہ سور ہیں ان تینوں کا بائیک کاٹ کرو ان کی فلمیں مت دیکھو بھئی وہ آپ لوگ کی سب کی اپنی مرضی ہوتی ہے آپ کسی کی فلم دیکھو یا نہ دیکھو لیکن یہ کہ غلط نیریٹیو بیلڈ کرنے کا مقصد کیا ہے نفرت پھیلانے کا کیا مقصد ہے کیوں شارو خان کے بیٹے کو پہلے کیس میں جھوٹے کیس میں پھسایا گیا کہ وہ آپ سب جانتے ہیں کس طریقے سے اس طرح بھی شارو خان نے سفر کیا میں یہ نہیں کہتی پتہ نہیں آپ لوگ کو کیا لگتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ظاہری سی بات ہے انہوں نے ایک ہندو لیڈی سے شادی کی ٹھیک ہے ان کا جو ابھی تھا انہوں نے وقت گزارا ان کو کیوں مسلمان ہونے کی سزا دی جاری ہے ہمارے مذہب میں وہ سب کچھ نہیں ہے جو ان کے گھر میں ہوتا ہے جو ان کی فیملی میں ہے مسلمان بلکل بھی ایسے نہیں ہوتے صرف نام مسلمانوں والے رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا ہے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کو سزا مت دی جائے اگر کوئی اس طرح کے کپڑے پہنتا ہے تو وہ ڈائریکٹر پہناتا ہے ایکٹر نہیں کیونکہ ایکٹر کچھ نہیں کر سکتا ایکٹر نے پیپر سائن کیا ہوتا ہے اگر اس نے گرین کلر کے کپڑے پہنے ہیں تو بھئی گرین رنگ جو ہے وہ مسلمان ہارے پاکستان کا رنگ ہے اور جو اورنج کلر ہے وہ آپ لوگوں کا وہاں کا رنگ ہے یہ محترمہ کہہ رہی تھی بھئی یہ اندر سے پاکستانی ہیں یہاں سے پتا چلتا ہے کہ یار یہاں کے لوگ کتنی نفرت کرتے ہیں پاکستانیوں سے کیوں اس کی وجہ کیا ہے کیا نفرت ساری زندگی چلتی رہے گی کیوں ایسے چند لوگ ہیں جو ایسا غلط نیرٹیو ویلڈ کرتے ہیں لوگوں کے بیچ میں نفرتیں پھیلاتے ہیں نفرت پھیلانے سے کیا ملے گا کیا ہم لوگوں نے ساری زندگی یہیں پہ بٹھے رہنا ہے پاکستان بننے سے پہلے میرے خیال سے جب ہمارا ملک نہیں بنا تھا جب برے سگی تھا جب مسلمان اور ہندوی کٹھے رہتے تھے تو یقین کریں بہت اچھے تھے تعلقات ان کے اب یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ ان لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے اور ان جو گرین کپڑوں کی اب یہاں پر بتائیں یہ ٹپ ٹپ برسا پانی آپ لوگ بھی جانتے ہیں روینہ ٹنڈن کے اوپر یہ گانہ پکچرائز ہوا تھا اور روینہ ٹنڈن نے اس میں کیا سے کیسے سین کیے تھے پانی میں یہ گانہ کیا تھا اور یہی یہی رنگ جس کے اوپر اب ابجکشن کیا جا رہا ہے کہ بھئی انہوں نے ہمارا رنگ پہن کے توہین کی یا ہمارے مذہب کی تو اس وقت کے یہی رنگ نہیں پہنا گیا تھا اس وقت کے یہی سین نہیں تھے جو اکشے کمار اور روینہ ٹنڈن کا گانہ تھا ٹپ ٹپ برسا پانی اتنا کوئی میں کہوں نہ کہ وہ گانہ تھا اس میں بھی ایسے ہی ڈریسی سے اس میں بھی ایسے ہی ایکشن سے کہ آپ لوگ دیکھئے اور آپ لوگ پھر بجے بتائیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے کہ بھئی یہ چیز صحیح ہو رہی ہے یا یہ چیز غلط ہے یا مسلمانوں کے خلاف پروپاگنڈا جیسا کہ میں نے ایک عورت کی پہلے آپ کو تصویر دکھائی تھی جتنی وہ نفرت سے کہہ رہی تھی بھئی یہ لوگ اندر سے پاکستانی ہیں یہ لوگ اندر سے پاکستانی ہیں وٹ اس یار ہمارے بہت سے لوگ جو آپ لوگ کے ایکٹرز کو پسند کرتے ہیں ہندووں کو بھی پسند کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ ہم انڈینز ہو گئے بس انسانیت کا بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے کیوں غلط نیریٹیو بلڈ کرتے ہو آپ لوگ میں صرف یہی کہنا چاہوں گی بھئی نفرتیں مت پھلاو نہ مسلمان ایکٹرز کو بدنام کرو وہ بچارے وہاں پر کام کرتے ہیں اگر وہ وہی پہ رہ گئے ہیں تو ان کو کیوں بدنام کرنے کی کوشش کی جاری ہے بہت سے لوگ ہیں جو ان کو پسند کرنے والے ہیں لیکن کچھ فتنہ پرس لوگ ہوتے ہیں جو شہر پھیلاتے ہیں اور انہوں نے شہر پھیلاتے ہیں اور اب سور سور سے تشبیر دے دی ان تینوں کو شارو خان کو سلمان خان کو آمیر خان کو اور کہا جی بھئی یہ پاکستان ہے پاکستانی ہے جی اندر سے ان کی فلموں کا بائی کارٹ کیا چاہتا تو پھر کر لو بائی کارٹ غلط نیریٹیو کیوں بلڈ کر رہے ہو اتنی ہی نفرت اگر تم لوگ مسلمانوں سے کرتے ہو تو کہہ دو ان لوگوں سے بھئی چھوڑ دو ہمارا ملک اور یہ ملک ان کا بھی ہے وہ لوگ اس وقت سے رہ رہے ہیں جب سے انڈیا اور پاکستان بنا ہے ان کی فیملیز رہ رہی ہیں ایسی باتیں میرے نہیں خیال سے کہ کچھ شہر پسند لوگوں کو پھیلانی چاہیے اگر کوئی لوگ ہیں جو پاکستان اور انڈیا کی دوستی چاہتے ہیں تو میرے خیال سے ان لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو تک اچھے سا ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ